اسلام علیکم فرینڈز تو کیا حال ہے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیپ کٹ پہ میری یہ والی ویڈیو جو سکرین پہ چل رہی ہے جس کا سب سے زیادہ ٹوٹوریل آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا اس کا ٹوٹوریل آج میں کیپ کٹ میں آپ کو دوں گا اور اس کے علاوہ باقی جو ایپس ہیں جیسے لائٹ موشن ہو گیا اس پہ بھی لازمی دوں گا یا کسی اور ایپ جو آپ یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ٹوٹوریل چاہیے تو وہ آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اس پہ بھی دے دوں گا لیکن سب سے پہلے کیپ کٹ کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیپ کٹ سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایپ ہے اور سب سے زیادہ یوزر فرینڈی بھی ہے باقی پی سی والوں کے لئے پریمیر اور آفٹر ایفیکٹ میں بھی دوں گا اچھا تو اس کا ٹوٹوریل شروع کرتے ہیں پھر کیپ کٹ میں میری موبائل سکرین پہ آ جاتے ہیں اور کیپ کٹ اوپن کرتے ہیں تو گائز کیپ کٹ ہم نے اوپن کر دیا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ جو نیو پروجیکٹ آپ کو دیکھ رہے یہاں پہ کلک کریں گے اور ہم اپنی گیلری میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے یہ والی کلپ ایمپورٹ کروں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی کلپ ہوگی تو یہ جسٹ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے بلے کر کے ٹھیک ہے بس انہف تو اتنی کلپ آپ کو ویڈیو کے شروع کے لئے چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو حصہ مجھے نہیں چاہیے میں وری موف کروں گا اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے میرا پلیئر باگنا شروع کر رہے تو یہاں پر آ کر میں سپلٹ کر دوں گا ویڈیو کو تو سپلٹ کرنے کے لئے پہلے بھی میں طریقہ بتا چکا ہوں لیکن پھر میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تاکہ جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایشو نہ ہو تو یہ ویڈیو کے اوپر آپ کلک کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ سپلٹ کا جو بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو دو حصوں میں سپلٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو لیفٹ والا حصہ ہے یہ والا جو ہمیں نہیں چاہیے جو ایکسٹرا ہے تو اس پہ کلک کر کے یہ نیچ جو ڈیلیٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اب یہاں سے ہماری ویڈیو شروع ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے میری ویڈیو دیکھی بھی ہوئی ہے اوکے گائز تو مجھے ویڈیو چاہیے یہاں تک جہاں پر یہ یہاں تک بس اس سے آگے مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ میں سپلٹ کر دوں گا اور ایکسٹرا جو ہصہ ہے بالکل ایکزیکٹ اسی طرح یہ جو آگے کا حصہ ہے یہ بھی یہاں پہ کلک کر کے میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور اینڈنگ پہ یہ جو کیپ کٹ کا نشانت ہے اس پہ کلک کر کے یہ بھی ڈیلیٹ کر دوں گا تو میرے پاس صرف اتنی ویڈیو رہ جائے گی اوکے ہو گیا یہاں پہ ختم ہو جائے گی اب یہاں سے مجھے کیا چاہیے یہاں سے مجھے اینمی پر زوم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور ویڈیو مجھے چاہیے میں ایڈ کروں گا ایک اور ویڈیو دوسری ویڈیو ایڈ کرنے کے لئے یہ جو پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ جسٹ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے زوم کی یہ والی اس پہ میں کلک کر کے ایمپورٹ کر کے آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسی ویڈیو ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہاں تک میں نے ویڈیو بنائی دیکھیں یہاں تک اب یہاں سے میں نے ایک اور اسی فرینڈ کے ساتھ ایک روم لگایا ہوا ہے اور اس کو ایکزیکٹ اسی لوکیشن پہ کڑا کر دیا جہاں پر یہ تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی لوکیشن پہ کڑا کر کے میں یہاں سے گن کو پیچھے کر کے سیدھا جسٹ رننگ کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں اینیمی تک اس طرح سے تو اس طرح سے آپ کو لگے گا جیسے سکوز زوم ہو رہا ہے صحیح ہے تو اب جسٹ اس کے آپ ایک چیز کو نوٹ کریں یہ جب بھاگنا شروع کرتے تو اس سے پہلے تھوڑا سا حصہ دیکھیں اس طرح سے ایک سٹل حصہ بھی رکھیں جہاں پر اینیمی جہاں پر آپ کا پلئیر سٹاپ کھڑا ہو کیونکہ وہاں پر ہم نے سکوپ کو وہ جسکوپ کا ایفیکٹ ہے وہ لگانے صحیح ہے تو میں یہاں پر یہاں سے یہاں پر کلک کر کے یہ سپلٹ کر کے یہ والا ایکسٹر حصہ گلیٹ کر دوں گا اب یہاں سے دیکھیں سٹل ایمیج ہے سٹل ہے تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے زوم ہونا تو جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے زوم ہونا وہاں پر پھر میں سپلٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر بھی سپلٹ کر دوں گا اب یہ جو پورشن ہے یہ سٹل ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ سٹل مجھے کیوں چاہیے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جہاں سے یہ زوم سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آپ ایک سکرین شاٹ لے کے یہاں پر لگا دیں لیکن کیا ضرورت ہے ایکسٹرا ٹینشن زیادہ کرنے کی جب آپ یہ چیز ویڈیو میں ہی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے زوم سٹارٹ کرنے ہیں وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کو ایک سٹل ایمیج بھی مل جائے تو اس کے بعد یہاں سے زوم ہونا ویڈیو شروع ہو جائے گی صحیح ہے اور مجھے زوم یہاں تک چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بعد یہ تھوڑا سا مڑ جاتا ہے تو یہ مجھے نہیں چاہیے تو مجھے چاہیے یہاں تک جہاں تک یہ سٹریٹ زوم ہو رہا ہے یہاں تک یہاں پر پھر سے کلک کر کے اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو ایکسٹرا پورشن ہے یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب یہاں کے بعد ہم نے جو کل کیا ہے تری اینگل سے اب وہ والی ویڈیو یہاں پر ایڈ ہوگی اب اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے جسٹ ہم پھر سے یہ ایڈ کے بٹن پر کلک کریں گے اور یہاں پر میں نے ایک تری اوے شارٹ کی ویڈیو لی ہے میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب یہ یہ جو ویڈیو میں نے لی ہے جہاں پر یہ یہ میرا پلئیر باغ کر آ رہا ہے تو یہ ویڈیو میں نے صرف این ایوی کے ساتھ نہیں کر رہی آپ اوپر دیکھ رہے ہوں کہ میرے ساتھ ایک ٹیم میٹ بھی ہے نمبر دو پہ تو وہ میں نے اس لئے ایڈ کیا ہوئے کیونکہ آگے جو میں شارٹ لوں گا وہاں پر اس کی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں اب یہاں پر آنے کے بعد پھر میں اس سائٹ پر کھڑا ہو کے ویڈیو لینے لگا اور جو میرا ٹیم میٹ ہے دو نمبر مطلب دو نمبر نہیں ہے تو مطلب اس کا نمبر دو ہے تو وہ اب دیکھیں وہاں پہ سکرین پہ نظر بھی آ رہے یہ دیکھیں نمبر ٹو اب یہ بھاگ کر آئے گا اس کو میں نے آرڈر دے دیئے ہیں کہ یہاں سے کل کرو تو یہ آ گیا ہے اور یہاں سے میں دیکھیں اس نے کل کر دیا مجھے یہ والا شارٹ چاہیے تو میں یہاں سے اس کو سپلیٹ کروں گا میں ذرا اس کو سٹریچ کر کے جہاں سے کل کرو یہ یہاں سے یہاں سے سپلیٹ کر کے جو سٹارٹ والا پورشن ہے یہ ڈیلیٹ کر دوں گا اور مجھے کچھ ہی فریم چاہیے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے بس جسٹ اتنا چاہیے تو یہاں سے پھر میں سپلیٹ کر دوں گا یہ چھوٹا سا پورشن مجھے چاہیے سہی ہے کیونکہ اس کو پھر میں سلو مو کرنے اوکی گئیس اب نیکسٹ ہم جائیں گے آگے کیونکہ آگے میں پھر اگلے انگل پر جاؤں گا جہاں پر میں نے شاٹ لینی ہے مطلب سین لینے تو یہاں پر کھڑے ہو کر دوبارہ پھر وہ آگیا ہے دیکھیں میں آپ کو دونوں بندے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ نمبر ٹو میرا بند ہے اور یہ جو باک کھڑا رہی ہے نمی ہے اس کو پھر میں کہہ رہا ہوں اسی انگل میں کھڑے ہونے کے لیے اور وہ اسی انگل پر کھڑا ہو گیا اور میں یہاں سے پھر شوٹ لے رہا ہوں اور یہ دیکھیں وہاں سے وہ پھر اسے کل کر رہا ہے تو اب اس بار مجھے تھوڑا سا پیچھے کی ویڈیو چاہیے یہاں سے تو یہاں سے میں سپلٹ کر دیتا ہوں اور یہ پیچھے کی ویڈیو ساری کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اور مجھے یہ تقریب بن یہاں تک چاہیے بس ٹھیک ہے اور یہاں پر پھر میں کر دیتا ہوں سپلٹ اب اس کے بعد میں نے ایک اور انگل بھی یوز کیا تھا تو اس پہ بھی جاؤں گا یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے اصل میں اس ویڈیو میں کافی انگل سے کھل دیا تھے یہ دیکھ رہے ہیں میں جلدی جلدی آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں کہ یہاں سے بھی میں نے کھل لیا تھا اس انگل سے اور اور میرے خیال میں اس انگل سے بھی لیا تھا دو تین انگل میں نے یوز کیا تھے لیکن پھر بعد میں میں نے صرف انگل پہ ایک انگل لیا تھا پرون ہو کے تو وہ میں نے ویڈیو میٹ کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انگل پہ جا کر یہ والا ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے کھل ہو کے گر رہے تو اب اس پار میں تھوڑا یہاں سے لے لوں گا تو اس کو سپلٹ کر دوں گا اور یہ بیچے کا پورشن جتنا بھی ہے جو مجھے نہیں چاہیے اس پر کلک کر کے یہ ڈلیٹ کے بٹن پہ اس کو ہٹا دوں گا اور جسٹ تھوڑا سا آگے جا کر مجھے اتنی ویڈیو چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں کر دوں گا سپلٹ اور یہ باقی ویڈیو میں کر دوں گا ڈلیٹ تو یہ میرے ہوگے تین پورشن ٹھیک ہے یہ تین کل ہوگے اب جو مین چیز آئے گی ساؤنڈ سیٹ نہیں ہوگا تو اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے ہم آئیں گے اوورلے پہ یہ اوورلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اچھے یہاں پہ کلک کر کے اوورلے پہ کلک نہیں کرنا ایک چیز یاد رکھتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہاں پہ یہ جو فری سپیس ہے جہاں پر یہ دیکھیں کلک نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کر کے اب اوورلے پہ کلک کریں سی ہی ہے اس طرح سے اور اوورلے پہ کلک کرنے کے بعد یہ سکوپ کا اوورلے میں نے یہاں پر رکھا ہوئے تو یہ میں امپورٹ کر دوں گا اپنے پروجیکٹ میں یہ دیکھیں یہ آگیا ہے یہ سکوپ کا اوورلے آپ کو کہاں سے ملے گا آپ کو ملے گا ڈسکرپشن سے ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر میرا گوگل ڈرائیو کا لنک دیا ہوئے وہاں پر میں نے اسے شیئر کر دیا تو وہاں سے سب لے لیں اس کو اور یوز کریں تو اس کو میں شروع میں لے کر آوں گا یہاں پر ٹھیک ہے اچھے یہاں پر تھوڑا سا سا پورشن میرا آیا ہوا ہے میں اس کو سٹریچ کر کے رکھا دیتا ہوں یہ اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہیں چاہیے تو کلک کر کے اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے یہ پہلا پورشن ڈلیٹ کر کے اس کو میں شروع میں لے کر آ جاتا ہوں یہاں پر جہاں سے یہ زوم ہونا شروع ہوگا اب اس پہ کلک کر کے یہ سکرین کو دو فنگر سے اس طرح کلک کر کے سٹریچ کریں گے تو یہ بلکل میرے پروجیکٹ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا اب یہاں سے میں نے گرین ہٹانی یہ صحیح ہے تو گرین ہٹانے کے لیے سمپل طریقہ ہے یہاں پر آپ آ جائیں گے اس طرح درائگ کر کے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں میں اس کو درائگ کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ آ جائیں گے ایک روما کی میں یہ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپشن آ جائے گا یہ اوپر یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان تو اس کو یہاں پہ گرین کے اوپر لے کر چھوڑ دیں تو گرین سیلیکٹ ہو جائے گا لیکن گرین ہٹانے کیوں کیونکہ آپ کو اس کی انٹینسٹی چینج کرنی ہے تو انٹینسٹی پہ کلک کریں گے اور اس کو میں لے کر جاؤں گا آگے اس کو میں فل کر دوں گا ضروری نہیں سب میں فل نہیں ہوتا لیکن اس میں فل کریں گے تو فل کرنے کے بعد اس کو میں کر دوں گا ٹک اور ہمارا جو آور لے ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گئی دیکھ رہے ہیں ہو گیا تو اب نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے کرنا ہے کچھ اس طرح دیکھیں پہلے تو یہ تقریباً سیٹ ہو گیا لیکن ایک جو ایشو ہے جس طرح سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ایسا نہیں تھا اس میں میں نے کیا اس طرح تھا کہ جو اس کو بنا تھا وہ سٹل ایمیج کے اوپر بنا تھا مطلب ایمیج زوم نہیں ہو رہی تھی لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر آ کر یہ دیکھیں اب اس کو بن رہا ہے اور ساتھ میں زوم ہونا بھی شروع ہو گیا اور یہ مجھے نہیں چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہم کریں گے کچھ یوں کہ یہ جو ہماری سٹل ایمیج ہے یہ والی اس کو ہم کریں گے سٹرچ تاکہ جہاں تک سکوپ بن رہا ہے اس کو میں تھوڑا زومین کر دیتا ہوں چھوٹا کر دیتا ہوں تو میرا سکوپ یہاں تک مکمل ہو رہا ہے بننا تو کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس کو میں نے اتنا سٹرچ کرنا ہے یہ والی میں جو سٹل ہے تاکہ جب تک سکوپ بن جائے فل یہاں تک یہ اتنی لمبی ہو جائے تو اس پہ جسٹ کلک کریں اس طرح سے یہ سٹل والی میں جو ویڈیو جو ہے اس پہ کلک کریں اور سپیڈ پہ کلک کریں نارمل پہ کلک کریں اور اس کو لے جائیں چھوٹا کر کے پوائنٹ تھری تک آپ کی کیس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہیں نہ پڑی کیونکہ آپ تھوڑا زیادہ سٹل امیج لیں میری تو کم تھی تھوڑی زیادہ لیں تو آپ کو یہ سپیڈ کم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کیونکہ آپ کے پاس لانگ کلپ ہوگی تو آپ کو جتنی چاہیے ہوگی اتنی ہی رکھ دیں تو بات ختم ہوگی تو میں اس کو 0.3 پہ رکھ اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں چک کرتا ہوں کیا سے یہ آرہی ہے تو یہ اب بھی سے نہیں آرہی کیونکہ میرا scope یہ پر فل ہو جاتا ہے اور یہ ویڈیو زیادہ ہے تو اس کے لئے آپ سمپل اس طرح کرنے کہ یہ یہ پکڑ کر اس کوئی آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ کہ یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہے تو میری ویڈیو یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ کمپلیٹ ہو جیسے ہی ہوتی یہ چھوٹا سا پوشن جو ایکسٹرا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا تو آٹومیٹکل اب دیکھیں جب یہ آور لے یوں گھومنا شروع ہو گئے لیکن اب ایک اور آگیا ہے لیکن سکوپ تو پورا یہاں تک آور لے یہاں تک ہے لیکن زوم تو اب اور بھی ہو رہا ہے تو اب نیسٹ کیا کریں جو زوم ہے یہ تھوڑا فاسٹ کر دیں گے تاک یہ زوم پوائنٹ نائن تک اب ون پوائنٹ نائن تک میں کیوں کر رہا ہوں کیوں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ون پوائنٹ نائن پہ کام کر یہ آپ کی ضروری نہیں ہے آپ اپنے زوم کے مطابق دیکھیں اگر 2 پہ کرتے 3 پہ کرتے 1 5 پہ کرتے جتنا آپ کی زوم سیٹ ہوگی اتنا ہی رکھیں اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ زوم ہو کر میں اس کو سٹیچ کر دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جہاں تک سکوپ پورا ہو رہے وہاں تک یہ دیکھیں کل بھی آگیا لیکن تھوڑا سا فرق ہے اب یہ تھوڑا سا جو فرق اس کے ساتھ ٹچ کر دیتا ہوں تا کہ یہ بھی ختم ہو جائے دیکھ رہے تو سکوپ کے ساتھ کل ہونا شروع ہو جائے گا اب نیکسٹ ہم نے کیا کر نہیں اس میں سا ونڈ ڈیٹ کر تا ہوں تا کہ یہ سا ونڈ کے بغیر والے ایشو ختم ہو جائے باقی دیکھیں ہماری جو ویڈیو ہے وہ پوری ہو گئی اب اس میں کوئی اور ساونڈ بھی آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو تین انگل ہیں اس کو مجھے یہ مجھے سلو موشن میں چاہیے میں آپ کو جسٹ فاس فاس دکھا بھی دیتا ہوں ساونڈ اٹ کرنے سے پہلے تو یہ چھوٹی سی کلپ ہے پہلی اس پہ کلک کریں سپیڈ میں جائیں ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں یہ جو سپیڈ کا بٹن اس پہ کلک کریں نارمل پہ جائیں اور اس کی سپیڈ فل کم کر دیں اب یہ سلو مو میں ہو گیا لیکن یہ سمود نہیں ہوگا تو سمود کے لیے اس پہ کلک کریں اور یہ سیکنڈ ٹو میں سمود ہو جائے گی دیکھیں بہت ہی فاسٹ اس طرح آپ جائیں سیکنڈ کلپ پہ اور اگزیکٹ پروسیس ریپیٹ کریں اس کو بیٹر کلٹ پہ سمود کر دیتے ہیں اور جاتے ہیں اپنی تھرڈ کلپ پہ اور سپیٹ پہ جاتے ہیں نارمل پہ جا کے اس کو فل سمود کر کر دیتے ہیں بیٹر کالٹی پہ سمود اور ہماری جو ویڈیو ہے وہ اب کچھ اس طرح سے دیکھے گی کل کے بعد سلو موشن میں ٹھیک ہے تینوں اینگل سے سلو مو نظر آگیا لیکن یہ سلو طریقہ بتاؤں گا آپ کو سیٹ کر دی پھل حال میں ساؤنڈ ایٹ کر لیتا ہوں تھا کہ اندازہ ہو جائے کہ کیا ہو رہے تو ساؤنڈ ایٹ کرنے کے لئے جسٹ آپ نے یہ free space پہ کلک کرنے اور بیک آنا ہے اور یہاں پہ یہ ایڈ آڈیو لکھا ہے اس یہ ایکس ٹریک کا بٹن آئے گا یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایسی آڈیو یوز کریں جو کسی ویڈیو سے آپ نکال رہے اگر آپ ڈیریکٹ ساؤنڈ یوز کرتے تو آپ یہ ساؤنڈ پہ کلک کر بھی ساؤنڈ یوز کر سکتے لیکن ایکس ٹریک کے لئے یوز کریں گے تو میں ایکس ٹریک پہ کلک کروں گا اور یہ ویڈیو میں نے ٹک ٹک ٹھائی تھی تو اس سے میں ساؤنڈ نکال گا ٹھیک ہے اور اب یہ ساؤنڈ جو ہے یہ آگیا ہے ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مالیوں زیادہ کر کے اوکی اب سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو فائر ہو رہے اس کے ساتھ مجھے چاہیے وہ جگہ جہاں پہ ساؤنڈ چینج ہو رہی ہے یہ دیکھ رہی یہ نظر آ رہی ہے تو ہمارا کل ہو رہ یہ یہاں پر تو اب اس کو میں اس طرح اگلی سے دبا کر اس طرح لے کر آ گا تو یہ یہ پر آجائے گے اس کو میں سٹریچ کروں گا اور یہ اس کو تھوڑا اور یہاں پر لاؤں گا اگزیکٹ یہ دیکھی یہاں پر کل بھی ہو رہے یہاں پر ساؤنڈ بھی جو ویڈیو تھی وہ کافی لانگ تھی اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ ہے کیونکہ یہ سلو مو بہت تیز 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 زور ہے باقی یہ ساؤنڈ میں شروع لے کر آجاؤ گا یہاں سے اٹھا کر یہ بلکل سٹارٹ تک لے کر آنگ اینڈ پر جو ایشو ہے یہاں پر یہ اور سلو نہیں ہو گا تو جن لوگوں کا سلو مو یہاں پر ویسی اس میں کام نہیں کرتا تو وہ ویسکو میں اس میں سلو مو کر یہاں پر لے کر آجائیں تب بھی کام کر جائے گا یہ تین وں پورشن ہیں جو میں نے تری اینگلز کی ویڈیو آپ کو دکھائیے یہ وہاں سے اٹھا کر یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ پہ کرنا چاہیں جو اب میں طریقہ بتاؤں گا تو ویسے کر دیں ٹھیک ہے اوکی گائز تو کرنا کچھ اس طرح ہے ہمیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس طرح کرنے کہ یہ ہمارا مین پروجیکٹ ہے اس سے ہم آ جائیں گے باہر صحیح ہے اور اس سے ہم آ جائیں گے اس طرح سے باہر تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں ہوا جس میں نے بی ایک سپیس پہ آ کر اسے چھوڑ دی ہے اور میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کروں گا یہاں پر الگ سے اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میرا مین پروجیکٹ ڈسٹرب نہ واپس میں جاتا ہوں اپنی اسی ویڈیو کو امپورٹ کرتا ہوں جو میں نے تری اینگل سے لی یہ جو میں پہلے دکھا چکا ہوں اب اپنے جس دس کرنا ہے کہ پہلے اینگل ہے اگزیکٹ ہوئی کرنے جو بھی آپ کو دکھا چکا ہوں تو میں جلدی جلدی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اسی طرح سے جو میں آپ پہلے کر دکھا چکا ہوں یہ تین کلپس میں یہاں سے کٹ دوں گا اوکے تو ہمارے یہ تین کلپس ہوگیا ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے پہلے کیا تھا اور یہ جو تین کلپس ہوگیا اس کو ویسے ہی میں سلو مو کر دیتا ہوں پہلے کلپ پہ سپیڈ ہم پوری کم کر اس کو سموذر کر دیتے ہیں اوکی گیس تو تین کلپ میرے سموذ ہو گئے ہیں اب اس کو صرف اتنا کر نی ایک سپورٹ کرنے کے لئے یہ 1080 لکھا ہو ہے پھر کلک کریں یہ 30 فی اس کو 60 کر دیں اور اس پٹن کو دبا کے اس کو سپورٹ کر دیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو سپورٹ ہو جائے گی اور اس کو done کریں done کرنے کے بعد واپس اپنے پروجیکٹ میں آجائیں ٹھیک ہے یہ والا نہیں یہ والا پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو تین کلپ ہیں یہ میں نے علیہ دہ سے سلو مو کر دی ہیں تو یہ جو تین کلپ ہے اب ان کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے تو میں تین وں کو کلک کر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہیں چاہیے یہ میں ابھی سلو مو کی وہ میں میں اٹھاؤں گا تو اٹھانے کے لئے جسٹ یہ ایڈ کے بٹن پہ پھر سے کلک کریں اور یہ ہم نے تین سیکنڈ کی ویڈیو بنائی ہے یا پون تری سیکنڈ کے جتنی بھی ہے تو اس کو کلک کر کر دیتا ہوں تو یہ ہماری ہو گئی ویڈیو دیکھ اور اچھا پہلے اس کو میں اس سا کرتا ہوں کہ میچ کٹ پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے جیسے اب یہ میری پہلی کلپ ہے اور یہ دوسری تو یہ دوسری کلپ جہاں پہ سلو ہو رہی وہ تک میں نے دیکھ نے کہ مجھے کہاں پر چاہئیے تو میں پہلے ساؤنڈ چیک کر لیتا ہوں ایک منٹ تو یہ یہ پوزیشن یہ یہاں پہ میری سیکنڈ کلپ آئے گی تو یہ آڈیو پہ کلک کر کر یہ میچ کٹ پہ کلک کر یں گے ٹھیک یہ ذہن میں رکھ آڈیو پہ کلک کر کلک کریں گے اور ایڈ بیٹ آڈ کریں گے تو یہاں پر چھوٹا سا ییلو نشان آجائے گا دیکھ رہے اور میں تھرڈ دیکھتا ہوں کہ تھرڈ والی کلپ کھا پر آنی ہے یہاں پر تھرڈ والی آنی ہے تو یہاں پر پھر سی میچ کٹ پہ کلک کر کر بیٹ کٹ اوکی سو یہاں تک مجھے چاہیے بس باقی ساونڈ مجھے نہیں چاہیے تو اس پر کلک کر کر یہاں پہ سپلیٹ کے بٹن پہ کلک کر دیکھتا ہوں اب واپس سے آتا ہوں اپنی مین کلپ پہ اب جسٹ کرنا صرف اتنا ہے کہ مین کلپ کلک کیوں کلپ پہ کلک کر کے دونوں لفظ ایک جیسے کلپ اور کلک تو کافی مجھے اٹینشن ہو رہی ہے تو اس پہ کلک کر کے نارمل پہ آکے سپیڈ میں کروں گا سلو تو پوری سلو نہیں کرتے کیوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پوری سلو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے دیں اور یہاں پر چینج ہو رہی تو اس کو میں تھوڑا اور چھوٹا کرتا ہوں تو سپیڈ پہ جا کر دیتا ہوں پوائنٹ تری اب چک کر لیتا ہوں یہ دیکھ بلکل تقریبا وہی پہ چینج ہو رہی تو پوائنٹ تری سپیڈ ٹھیک ہے اب کرنا اس طرح ہے سپلٹ اور یہ اس کو تھوڑا اس طرح سے زوم آؤٹ کر کے یہ یہ جو پوائنٹ یہ چاہیے تو میں تھوڑا سا بھی اس کو الٹھانی رکھوں گا تو بلکل میں اس کو ادھر ہی لے کر آگیا اب سیکنڈ چیک کروں گا کہ کیا میرے سیکنڈ پوائنٹ کے ساتھ سے نارمل پہ آکے اب یہ دیکھ پوائنٹ 3 پہ اس کو میں پوائنٹ 2 پہ کر کر دوں گا اور چیک کروں گا کہ اب کیا صحیح ہے تو میرا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ کے کافی بات چینج ہو رہی ہے تو جس میں اس رکھوں گا پوائنٹ پہ آکے اس کو کر دوں گا سپلٹ اور اس کے بعد جہاں پر ویڈیو 3rd کلپ آ رہی ہے یہاں پر بھی سپلٹ کر دوں گا اور یہ سنٹر والا پورشن ڈیلیٹ کر دوں گا تو اب یہ اس بیٹ پہ چینج ہو جائے گی اور انڈ تک دیکھوں گا کہ انڈ تک جاتی ہے کہ نہیں تو بلکل لینڈ تک جا رہی ہے اور یہاں پر میں سپلٹ کر کے آڈیو کے ساتھ ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دوں گا تاکہ مجھے ایکسٹرا ویڈیو نہیں چاہیے اب دیکھیں ہماری پوری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی یہ میں آپ کو دکھا دوں گا صرف سمودھ کرنا رہ گیا میں آپ کو ویڈیو پوری دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ سلو مو آلریڈی بھی کافی سمودھ ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں مجھے خود یہ کافی سمودھ لگ رہے دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اور بھی سمودھ بنانا چاہیں تو اور بھی ہو سکتا ہے جسٹ اس پر کلک کریں سپیٹ پہ جائیں اور دیکھیں اس ہماری ویڈیو سمودھ بھی ہو گئی اب جسٹ میں آپ کو پوری ویڈیو دکھا دیتا ہوں کہ کیسی بنی ہے اوکے گئی تو ویڈیو کا مین پورشن پورا ہو گیا اب ہم نے کرنا اور کیا ہے اس ویڈیو میں ہم نے کرنا یہ ہے یہ نیچے جو کل میسج آرہ ہے اس کو ریموو کرنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اینڈ پہ سکائے میں کلاوڈز آتے ہیں اور لائٹنگ آتی ہے مطلب بادلاتے اور جو بجلی چمکتی ہے وہ ایٹ کرنے اس کے علاوہ اس میں رین ایٹ کرنے اس کے علاوہ جو گراؤنڈ پہ فلور پہ جو آپ کو ڈراب نظر آرہے ہوتے ہیں میری ویڈیو میں وہ بھی ایٹ کرنے لیکن آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی رین کے ساتھ میچ کرنے وہ کلر گریڈنگ بھی کرنی ہے تو کافی کچھ اور بھی کرنے تو آج کی ویڈیو میں یہ رین وغیرہ سب کچھ ان کے جو پری سیٹس ہیں وہ بھی میں دے دوں گا اس ویڈیو کے ساتھ ہی اور اس کو کیسے کیپ کٹ میں یوز کرنے وہ بھی سکھاؤں گا اور فرس ٹائم کیپ کٹ پہ آپ دیکھیں گے یہ رین ایفیکٹ اور فلور پہ گراؤنڈ ایفیکٹ اور کمال کی بات آپ کی پہ ہی میں آپ جس میری ویڈیو میرے ریفلیکشن دارے ہیں میں آپ دیکھا دی تھا یہ ریفلیکشن یہ ریفلیکشن میں آپ کیپ پہ آدھے گئے ویڈیو پہ دو منٹ کائیورج ٹائم ہی آتے کیونکہ آپ دو منٹ میں سب کچھ سیکھ لیتے تو ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ایک آفیاء حافظ تینک موسیقی